اسلام علیکم ویورر کیسے ہیں امید کرتا ہوں ٹک ٹاک ہوں گے جیسا کہ آپ تھم نیل میں دیکھ چکے ہیں کہ فور افیکٹر فوٹو شاپ کے اندر کسی ٹیکس یا اوبجیکٹ کے اوپر کیسے لگاتے ہیں تو ہم یہ سیکھیں گے یہاں پہ میرے پاس دو امیجز ہیں ایک بیک گراؤنڈ میں ہے یہ اور ایک اوپر امیج ہے جو کہ ایک بلی کی خال ہے یعنی اس کی فور ہے اور آپ کو کرنا سیمپل یہ ہے یہاں پہ جو بیک گراؤنڈ اور فور گرنڈ کلر ہے دونوں وائٹ رکھنے ہیں اور اس لیئر کی ایک اور مزید کاپی کرنی ہے کنٹرول جے کی مدد سے اور اس والی لیئر کو ہائیڈ کر دینا ہے اس لیئر کو سیلیک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے سیمپل ٹیکس لکھنا ہے اس کے اوپر یہاں پہ میں صرف ایک ٹیکس لکھوں گا چلے میں یہاں پہ یوں لکھ لیتا ہوں یہ اور اس کو بڑھا کروں گا آپ چاہیں ٹیکس استعمال کر لیں یا پھر کوئی اوبجیکٹ یا پھر لوگوں جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ استعمال کر لیں اور یہاں پہ میں اسے اس طرح بڑھا کر دیتا ہوں یہاں پہ میں نے اسے کر دیا یس اور اس لیئر کو اس لیئر کے اوپر لے آنگا یعنی ٹیکس فلی لیئر کے اوپر آگئی ہے اور یہاں پہ ارڈ کی مدد سے میں اس کا کلیو ماس بنا دوں گا یہ کچھ اس طرح نظر آئے گی ٹھیک ہے جی اور مزید یہاں پہ اس لیئر کو سیلیکٹ رکھتے ہوئے ایک سالٹ لیئر لے لیتا ہوں کلر کی چلے میں یہ کلر سیلیکٹ کر لیتا ہوں تاکہ مجھے آسانی ہو دکھنے میں یہ اب سمپل اس لیئر کو میں ایکٹیو کروں گا یہ والی اور اس لیئر کو یہاں پہ ماسک لیئر اس کے اوپر بنا دوں گا اور یہ تو وائٹ ہے اسے مجھے بلیک کرنا ہے کنٹرول آئی کو پریس کروں گا اس کو سیلیکٹ رکھتے ہوئے تو یہ کچھ اس طرح نظر آئے گی اب آپ نے سمپل بریچ ٹول کو ایکٹیو کرنا ہے بی کو پریس کر دیں کی بورڈ سے تو بریچ ٹول ایکٹیو ہو جاتا ہے یہاں پہ رائٹ کلک کریں اور اس گیر آئیکن کے اوپر کلک کریں اس بریچ کو اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس اوپشن کے اوپر کلک کر دیں لگیسی بریچس کے اوپر تو یہاں پہ یہ فولڈر مل جائے گا آپ کو یہاں پہ اوپر یہ والا ڈیفولٹ بریچس لگیسی بریچس کے اندر تو اس فولڈر کے اندر آپ کو یہ یہاں پہ جو دیا گیا ہے بریچ مل جائے گا ڈیون گراس یہ سو یہ آپ نے یہاں پہ ایکٹیو کرنا ہے یاد رکھیں یہاں پہ جو کلر ہے وہ صرف اور صرف دونوں طرف وائٹ ہی ہونا چاہیے زوم کیا میں نے یہاں پہ اور اس بریچس کو سیمپل اس طرح یہاں پہ اپلائی کروں گا یہ تھوڑا سائز بریچس کا بڑھا دیں کچھ اس طرح سو اس طرح ویورز آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں اور لے کر آنے کے لئے اور زیادہ پروسائسلی کام کرنا چاہتے ہیں تو جیسے کہ یہاں پہ یہ یو جو ہے کرڈ کھا رہا ہے اور روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں بریچس کو تو اس طرح آپ اسے روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس طرح اپلائی کریں گے بعد میں آپ اسے اب میں بھی ویورمزید ویڈیو کو فاس فارورڈ کروں گا اب آپ نے سمپل اس لیئر کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر یوں ڈبل کلک کریں گے آپ کو مل جائے گی لیئر سٹائل کا پینل یہاں پہ آپ نے چیک کرنا ہے بیول اینڈ بوس کے اوپر اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کی دیٹھ کتنی رکھنا چاہتے ہیں وہ ڈیفائن کریں گے اور کتنا سوفٹ رکھنا چاہتے ہیں اور اس کا سائز کتنا رکھنا چاہتے ہیں یہ یہاں پہ اپنی فوٹو کے لحاظ سے سیٹ کریں گے اور باقی سیٹنگ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں اوکے کروں گا اور اس لیئر کو یہاں پہ ہائٹ کر دوں گا اور بیک گرانڈ کو یہاں پہ واضح کروں گا کچھ اس طرح دکھائے دے گا پھر اس لیئر کے اوپر یوں ڈبل کلک کروں گا اس کے بعد یہاں پہ مل جاتا ہے ڈراب شیڈر اسے چیک کروں گا اس کو سیلیک کروں گا اور اس کے اندر جو کلر ہمیں تقریبا یہی اٹھا لوں گا یہ اور تھوڑا سا اسے یوں لے آتے ہیں اوکے کر دوں گا اور ڈسٹنس ای ٹھنک سیون کر دیتے ہیں سپریڈ فور اور اس کے بعد اوکے سو ویور یہ کچھ اس طرح دکھائے دے گا تو ویور یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے سیکھا کہ ٹیکس یا پھر اوبجیک کے اندر فور افیک کیسے لگاتے ہیں فوٹو شاپ کے اندر سو ویور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ ن guerre اللہ حافظ جب تاویر اینڈیو جس کی موسیقی